ڈیفرنس آیا ہے وہ اچھا خاصہ ڈیفرنس آیا ہے تقریباً جو ہے وہ جو ہے وہ دس سے پندرہ لاکھ کا ڈیفرنس آیا ہے اسلام علیکم میں نے ہم اسطنخواہ شہداد پوری ہم دی فاؤنڈر اور سی اوف دی ایٹر اسکرین اسٹیٹ انڈ بیلڈرز آج میں تیسر ٹاؤن کے حوالے سے بات کروں گا اور تیسر ٹاؤن میں ہم ڈیفرنس سیکٹرز کے حوالے سے بات کریں گے یہ بھی بات کریں گے کہ کتنے سیکٹرز ہیں اس کے فیز ون کے فیز ٹو کے کتنے سیکٹرز ہیں اس کے علاوہ ہم یہ بات کریں گے کہ کرنٹ ریٹ کیا چل رہا ہے تیسر ٹاؤن کے ڈیفرنس سیکٹر کے اندر کرنٹ ریٹ کیا چل رہے ہیں ابھی اس ٹائم پہ اور کیا تیسر ٹاؤن میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ہے کیا بھی رائٹ ٹائن ہے کیا آپ اس میں بائن کریں یا نہیں کریں ابھی انتظار کرنا چاہیے ان ساری چیزوں پر کنسٹرکشن کی کیا اپ ڈیٹ ہے کتنے مانگانات بن رہے ہیں ان ساری چیزوں پر آج ہم بات کریں گے تیزر ٹاؤن کے حوالے سے تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں تیزر ٹاؤن میں فیز ون کے نائن سیکٹر ہیں ٹوٹل اور ان نو سیکٹر کے اندر جو ہے پوزیشن ایویلیبل ہے آپ اپنا اپنا گھر بنا سکتے ہیں جتنے بھی الوٹیز ہیں جتنے بھی جو ہے وہ تیزر ٹاؤن کے الوٹیز ہیں وہ اپنا اگر گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر پوزیشن فیز ون کے اندر ایویلیبل ہے آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ کیا ریٹ ہے ان کے تیزر ٹاؤن کے اوور آل اگر میں بات کرلوں تو اگر میں اسی کے اس پلوٹ کی بات کروں تیزر ٹاؤن کے اندر ڈیفرنٹ سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ ویری کرتا ہے لیکن میں آپ کو مینیمم ٹو میکسیمم ریٹ بتا دیتا ہوں تیسر ٹاؤن اسیگرز کے پلوٹس کا تو تیسر ٹاؤن میں اسیگرز کے جو پلوٹس ہیں جن کو ال کیٹیگری کہا جاتا ہے اس کا جو مینیمم ریٹ ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی ساڑھے سات لاکھ روپے سات لاکھ روپے سے سٹارٹنگ ہے اور میکسیمم جو ریٹ ہے وہ اس ٹائم پہ آپ سمجھ لیں تقریباً بائیس سے تئیس لاکھ روپے میکسیمم ریٹ ہے اس میں میں وہ پلوٹس مینشن نہیں کر رہا جو مین شہر تیسر کے پلوٹس ہیں جو کہ 150 وائل روڈ ہے مین شہر تیسر بسیکلی اس روڈ کو کہا جاتا ہے جو انٹر ہوتے ساتھ ہی جو مین گیٹ سے آپ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں اسی روڈ کو جو ہے وہ مین شہر تیسر کہا جاتا ہے جو کہ 150 150 فیڈ وائل روڈ ہے اچھا اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ ایک سو بیس گرس کی کہ ایک سو بیس گرس میں تیسر ٹاؤن میں کیا ریٹ ہے اور کہاں کہاں پر پلوٹس ایویلیبل ہیں اور کیا ان کا پزیشن ایویلیبل ہے یا نہیں ہے تو تیسر ٹاؤن ایک سو بیس گرس کے بھی جتنے بھی پلوٹس ہیں فیز ون کے ان کے اندر جو پزیشن ہے وہ ایویلیبل ہے آپ بائنگ کر سکتے ہیں اور بائنگ کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنے جو گھر ہے گھر کی کانسٹرکشن ہے کسی بھی برپس کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ریزوڈنشل جو جو پلوٹس ہیں ان کا پزیشن جو ہے وہ مل چکا ہے اچھا اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ یہاں پر ریٹ کیا ہے ایک سو بیس گرس کے جو پلوٹس ہیں ان کا تو ایک سو بیس گرس کے جو پلوٹس ہیں ان کا ریٹ اب اس ٹائم پر آپ سمجھ لیں منیموم اگر میں بات کروں تو نو لاکھ روپے کے گرد گرد ہے اور میکسیمم اگر میں بات کروں تو تقریباً اٹھائیس لاکھ روپے کے راؤنڈ آباوٹ ریٹ ہے اب اس میں میں نے جتنے بھی یہ ریٹس بتائے ہیں یہ ڈیفرنٹ سیکٹرز کے حساب سے بتائے ہیں یہ میں نے منیموم ٹو میکسیمم بتا دیا ہے فیز ون کا اور اب اس میں ڈیفرنٹ سیکٹرز کے اندر ڈیفرنٹ سب سیکٹرز ہیں اور ڈیفرنٹ کیٹگریز ہیں اگر آپ اس میں بات کریں کہ ایک سو بیس گرس میں ساٹھ فیٹ روڈ چالیس فیٹ روڈ اسی طرح پارک فیز کیٹگری ہوتی ہے اسی طرح ڈیفرنٹ کیٹگریز ہیں تو پھر وہ ڈیفرنٹ کیٹگریز اور ڈیفرنٹ لوگیشنز اور ڈیفرنٹ سیکٹرز کے حساب سے جو ہے وہ ریٹ بیری کرتا ہے اچھا تیسر ٹاؤن کی جو فیز ون ہے اس میں جو ہے وہ جیسے کہ میں پہلے بھی بتایا کہ پزیشن ایویلیبل ہے آپ گھر بنا سکتے ہیں اچھا اب اس میں کون سے سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پر کنسٹرکشن جو ہے وہ جو ہے وہ بہت تیزی سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس سیکٹر سیکٹر سیٹکٹس آ کٹی نائن ہے جو کہ مین گیٹ ایٹر ہوتے ساتھ ہی ڈیفرنٹ سیکٹر سیکٹر آ کتی آ کٹی نائن کی ہوسیلی Não کرتا ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس سیکٹر آ کٹی ہے وہ سیکٹر ایٹی آ کٹی ہے یہ بھی سیکٹر 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 ایٹی ہے کہ hé�� یہ بھی پہلے پہلے ہے جو پہلے پر اس کے بات آپ کے پاس ایٹی آ جاتا ہے اسی طرح سیکٹر 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 ہوتے ہیں جسٹسٹ او بوزٹ جو روڈ کے اس پار سیکٹر سیمیٹی سیکس ہے سیکٹر ایٹی کے اوپوز بیسیکلی یہاں پر بھی کانسٹرکشن ہو رہی ہے یہ تین سیکٹرز ایسے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ اب اس ٹائم پر کانسٹرکشن ہو رہی ہے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے جو ہے وہ مکانات کی تعمیرات جو ہے وہ کروا رہے ہیں اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ انویسمنٹ کے لیے کون سے اچھے سیکٹرز ہیں جو کہ ریٹ کے حساب سے بھی مناسب ہے اور انویسمنٹ جو ہے وہ اس حساب سے بھی جو ہے وہ مناسب ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا تیسر ٹاؤن میں اب وقت ہے انویسمنٹ کرنے کا یا نہیں کیا تیسر ٹاؤن میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو سب سے پہلے میں یہ بات کر لوں کہ انویسمنٹ کے لحاظ سے کون کون سے اچھے سیکٹرز ہیں تو انویسمنٹ کے لحاظ سے آپ کے پاس تقریباً اگر میں سب سے پہلے سیکٹر کی بات کروں سیکٹر ایٹی ون کی تو تھوڑا سو کی لوگیشن سمجھ لیجیگا جیسے ہی آپ سیمیٹی نائن کروز کرتے ہیں ایٹی آتا ہے اور ایٹی کے فوراں بات جو ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہی سیکٹر ایٹی ون آ جاتا ہے اسی طرح لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے اوپر سیکٹر سیمیٹی سکس پہلا آتا ہے اور سیمیٹی سکس کو جیسے ہی آپ کروز کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس سیمیٹی فور آ جاتا ہے تو یہ جو دو ایسے سیکٹرز ہیں سیکٹر ایٹی ون اور سیکٹر سیمیٹی فور یہ مین شہر ہے تیسر کے سیکٹرز ہیں ہمیشہ ان کی ویلیو رہے گی یہ ڈیٹس او فیڈ وائٹ روڈ کے ہیں اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو سیکٹر سیمیٹی سکس کے بیک سائیڈ پہ جو ہے وہ سیکٹر سیمیٹی ٹو آ جاتا ہے اور یہ سیکٹر سیمیٹی ٹو جو ہے وہ اگر میں اس کی بات کروں تو یہ بھی اچھا سیکٹر ہے انویسمنٹ کے لحاظ سے یہ تین سیکٹرز اچھے ہیں انویسمنٹ کے لحاظ سے اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ سیکٹر سیونٹی تھری کی سیکٹر سکٹی فائف کی تو یہ بھی اچھے سیکٹرز ہیں لیکن میں پریفیر کروں گا میں سجیسٹ کروں گا میں ریکمینڈ کروں گا کہ سیکٹر ایٹی ون سیکٹر سیونٹی فور اور سیکٹر سیونٹی ٹو انویسمنٹ کے لیے بہتر آپشنز ہیں اس کے بعد فیس ٹو کے حوالے سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ فیس ٹو جو ہے اس میں کیا ریٹ ہے کرنٹ اور کیا وہاں پر بائنگ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اور فیس ٹو کی بات کرنے کے بعد ہم یہ آئینڈ میں یہ میں بات کروں گا کہ کیا جو ہے وہ تیسر ٹاؤن میں ابھی انویسمنٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے جلدی سے فیس ٹو کو کور کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں اپنے لاس پوائنٹ پر آوں گا اور پھر ہم اس کو ویڈیو کو ختم کریں گے فیس ٹو میں اگر ہم اسی گس کی بات کریں تو اسی گس جو ہے وہ ال کا ٹگری ہے اسی گس میں جو ریٹ ہے وہ منیموم آپ کہہ لیں کہ ڈائی سے تین لاکھ روپے ہیں اور میکسیمم جو ریٹ یہاں پر چل رہا ہے فیس ٹو کے اندر وہ تقریباً چھے سے سات لاکھ روپے اوور آل ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں 120 گس اور 80 گس دونوں کا اسی طرح جو فیس ٹو ہے وہ اس میں پوزیشن ایویلیبل نہیں ہے یہ چیز دھیان میں رہے کہ فیز ٹو تیسر ٹاؤن کا جو فیز ٹو اس میں پوزیشن ایویلیبل نہیں ہے تو اسی لیے ہم جو ہے وہ سیجیسٹ کرتے ہیں اور ریکیمنٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فیز ون میں بائنگ کریں اس کمپیر ٹو فیز ٹو فیز ون جو ہے وہ سیف بائنگ ہے فیز ون میں ہی بائنگ کرنی چاہیے اس کے بعد کیا تیسر ٹاؤن میں ابھی انویسمنٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یہ ساری چیزوں پہ ہم نظر ڈالیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ کیا اب صحیح وقت آ گیا ہے تیسر ٹاؤن میں انویسمنٹ کرنے کا تو اس کا جواب یہ ہے بیسیکلی کہ تیسر ٹاؤن آپ سمجھنے کہ اگر میں سیکٹر سیمٹی نائن ایٹی ان سب کی سیکٹرز کی بات کروں تو یہ ٹائم پہ ابھی ہم فیز ٹو کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم صرف فیز ون کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک وقت میں اس کا جو ریٹ تھا وہ میکسیمم جو چلا گیا تھا وہ آپ سمجھ لیں کہ چھتیس سنتیس لاکھ روپے چلا گیا تھا جو آج پلوٹ جو ہے وہ جو ہے پائیس تہیس لاکھ کا پلوٹ ہے وہ تقریبن پہ انتیس سنتیس لاکھ روپے کا چلا گیا تھا جس بی فور یہ جو پولٹیکل حالات جو ہے وہ ملکی حالات جو ہے وہ بہتر تھے اس ٹائم پہ اسپیشلی دو ہزار اکیس میں آچھا اب جو کریکشن آئی ہے جو ریٹ میں جو ڈیفرنس آیا ہے وہ اچھا خاصا ڈیفرنس آیا ہے تقریباً جو ہے وہ جو ہے وہ دس سے پندرہ لاکھ کا ڈیفرنس آیا ہے اچھا اب یہ وہ سیکٹر ہے جو سیکٹر جو ہے وہ بلکل گیٹ کے ساتھ ہے اسی طرح اگر میں ایٹی کی بات کروں تو ایٹی اور سیمیٹی نائن میں زیادہ فرق نہیں تھا تقریباً دو سے تین لاکھ روپے کا فرق تھا اور دو سے تین لاکھ کا ہی فرق رہتا ہے ہمیشہ تو یہاں پر ایک جیسے سیچوئیشن تھی اس کے بعد اگر میں آگے والے سیکٹر کی بات کروں جو انویسمنٹ کے لیے اچھے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ریٹ کافی زیادہ کم تھا تقریباً جو ہے وہ پانچ پانچ چھے چھے لاکھ روپے کے پلوٹ تھے اور اب وہ جو ہے ابھی بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ کم سے کم بھی جو ہے وہ چونکہ یہ جو پلوٹس تھے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اوپر کی طرف ریٹ ان کے چلے گئے تھے تقریباً سولہ سولہ سترہ سترہ لاکھ روپے اور بیس بیس لاکھ روپے پہ بھی یہ پلوٹ چلے گئے تھے ایک سو بیس گز کی تو اب یہ جو ہے وہ دوبارہ واپس کی طرف آئے ہیں واپس ریڈن ہوئے ہیں اور ان کا ریٹ کافی زیادہ جو ہے وہ کم ہوا ہے تو اب جو ہے وہ اب ایسا نظر نہیں آیا کہ جو ہے یہ مزید اور اس کی جو ہے وہ ریٹس میں کمی آئے گی تو میرا مشورہ ان سب کے لیے یہی ہے کہ جو انویسٹنز ہیں تیسر ٹاؤن کے جو بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو لانگ ٹرم رکھنا چاہ رہے ہیں لانگ ٹرم والے تو دیکھیں بلکل سیف ہیں بلکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی قسم کا لانگ ٹرم والے تو بہت زیادہ سیف ہیں تو جو لانگ ٹرم بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو تیسر ٹائم تیسا ٹاؤن میں جو ہے وہ ابھی اس ٹائم پہ آپ بائنگ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل بائنگ کریں اور ہوشش کریں کہ انویسمنٹ کے لیے جو اچھے سیکٹرز ہیں ان میں بائنگ کی جائے زیادہ بہتر یہ ہے کیونکہ جو سیکٹرز جو ہے وہ زیادہ ڈیولپٹ ہو چکے ہیں